موسیقی چھوپی رستم کا مطلب بہتر جانتے ہیں کہ چھوپی رستم ہمارا وہ چینل ہے جو ہمیشہ یاد رکھیں چھوپی ہوئی چیز کو فرنٹ لائن پر لے کے آتے ہیں اور وہ چیزیں جو سامنے نہیں آنا چاہتی لیکن چھوپی رستم ہمارا چینل ان چیزوں کو سامنے لاتا ہے دوستو آج موجود حریص حیات حادی اور فرق شبیر صاحب موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے ان لوگوں نے شجعباد میں کافی سالوں سے ورک تو کیا ہے لیکن بیک سائٹ پر رہ کر آج ان سامنے اپنا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا اب اپنی آواز دوستوں تک پہنچانا جاتے ہیں جی حریص بھائی یہ جو ہم ہیں نہ احساس میں جلتے ہوئے لوگ یہ جو ہم ہیں نہ احساس میں جلتے ہوئے لوگ اگر زمیز آدنا ہوتے تو ستارے ہوتے واہ کیا بات ہے اسلام علیکم آپ سب کو میرا پیار بھرہ سلام ایک میری وشتی ایک خواب تھا کہ میں بھی آپ کی طرح ایک رائٹر آپ مجھے جانتے ہیں ایک اپنا بھائی کے طور پر جانتے ہیں میرے خواب تھا وہ خواب کیا تھا کہ لوگوں کی مدد کی جائے اب ایک نفسہ نفسی کے عالم میں وہ لوگ جو کس کی مدد نہیں کرنا چاہتے کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کس کی مدد کریں گے کیا ہمارے پیسے کیا صحیح جگہ پر لگتے ہیں نہیں لگتے لوگوں کے ذہن میں question آتا ہے تو میں نے ایک چھوٹا سا لوگوں کو کیا کہتے ہیں ایک proposal دیا کہ اگر آپ مجھے سور پر دیں گے تو میں آپ کے سامنے لوگوں کی تقدیر بدل کے دکھاؤں گا تو لوگ اس بات پر ایسے کہ کس طرح ہوگا ممکن تو الحمدللہ الحمدللہ 45 دن انتھک محنت کرنے کے باوجود جو ریزیلٹ چاہتا تھا وہ ریزیلٹ نہیں ملا لیکن اتنا ضرور ملا کہ تقدیر بدل گئی کس طرح 45 دن میں میں نے لوگوں کے پاس فردن فردن میں نے ان کو ایسا میسیز کیا اور ان کو بتایا کہ دیکھئے اگر ہم کس کی مدد کرتے ہیں ہزار دو ہزار پانچ ہزار یہ وقتی مدد ہوتی ہے اس مدد کے بعد کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے وہ بندہ کسی اور سے مانگنے لگ جاتا ہے لیکن جب تک ہم کس کو سورس آف انکم نہیں دیں گے تب تک اس شخص کی حالت تبدیل نہیں ہوگی تو میں نے لوگوں کو سورس آف انکم دینا شروع کر دیا اس کے لئے سب سے پہلے کیا کیا کہ کچھ دنوں پہلے کیونکہ بہت سارے کام کی ہیں تفصیل لمبی ہو جائے گی اور وقت بھی قلیل ہے تو میں بتاتا چلوں ایک مذہور شخص میرے پاس آئے اس نے کہا حارس بھائی میری مدد کریں ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ ہیلپنگ ہینٹ کی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں شجاہ باد میں اپنی مدد آپ کے تحت تو میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک آپ کیا کر سکتے ہیں اس نے کہا مجھے پانچ ہزار رپے کی مدد کر دیں میں نے کہا میں آپ کی مدد نہیں کروں گا لیکن آپ کو سورس آف انکم دے دوں گا اس نے کہا کس طرح میں نے کہا آپ کے پاس کیا سواری ہے اس نے کہا کہ یہ کبھی میں نے موٹر سائیکل خریدا تھا جب میں معذور نہیں تھا اب میری لکڑی کی ٹانگ ہے تو میں اس کو چلا تو لیتا ہوں لیکن گھر کا اخراجات پورے نہیں ہوتے میں اس کے ساتھ گیا میں نے اس کو دکھائیں میں نے کہا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ریڈی والا کھڑا ہے اس کی ریڈی پر تقریباً پندرہ سو دو ہزار رپے کے فروعت ہے میں نے اس سے بات کروائے میں نے کہا آپ شام کو کتنا کما لیتے ہیں اس نے کہا پانچ سو سے چھ سو رپے میں نے کہا کہ آپ یہ کام کرنا چاہیں گے اس نے کہا ہاں ضرور میں نے اس شخص کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ معذور ہیں آپ روزانہ دہا سے شہر نہیں آسکتے تو آپ ایسا کریں کہ آپ پیچھے ایک سٹال اپنے بنائیں موٹر سائیکل کے پیچھے لگیں اور آپ دہا دہا جائیں چار سے پانچ گھنٹے میں آپ کی سبزیاں بک جائیں گی اور آپ کے پاس ایتھیں انکم آ جائے گی کہ آپ کا گھر چل سکے تو الحمدللہ اس کی تقریباً نو ہزار بے کی مدد کی اب کچھ دنوں پہلے وہ ملا اور کہنے لگا شکریہ حریص بھائی آپ نے مجھے اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور رہی بات یہ ہے کہ یہ میں خود اپنے لئے نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے ورنہ آج کے دور میں کس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ جا کے لوگوں کے پاس ہم مانگیں صرف یہی حوارہ ہمارا موٹیو ہے ہیلپنگ ہینٹو سپورٹ کریں اور شکریہ آج آپ نے چھپے رستم چینل نے آج ہمیں سپورٹ کیا اور ہماری آواز کو لوگوں کے سامنے لے کر آئے شکریہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ کہ ہارس بھائی اپنے اظہار خیال کر رہے تھے اور ان لوگوں کے لئے ان جوانوں کے لئے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے مالی حالات بہتر نہیں ہوتے اور جو کچھ واقعی حقیقی حالت میں مطلب ایک وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ وہ انسان بھی ہوتے ہیں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ ملتا نہیں ہے لیکن یہ ہماری جو تنظیم ہے ان لوگوں کا جو مقصد ہے انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے ہوا شجابات کے اندر جو لوگ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہو کہ اللہ کی ذات ہمیشہ دینے والے ہاتھ کو زیادہ بہتر سمجھتی ہے لینے والے ہاتھ کو بالکل بھی نہیں لیکن ان لوگوں کا بہت اچھا مقصد ہے میری کوشش ہے کہ وہ نوجوان جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کوشش کریں ان لوگوں کی ہیلپ کریں الحمدللہ شپیر اسم ٹی وی چینل ان کی آواز ان کا مقصد جو ہے پوری دنیا تک پھیلائے گا انشاءاللہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم کی اوپر لے کے آنگے اور ان لوگوں کی مدد کریں گے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جی دوستو ان سے بات کرتے ہیں فورق شبیر صاحب سے کہ ہیلپنگ ہینڈ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے ان کی کیا وش ہے ان کی کیا سوچ ہے کہ وہ نوجوان جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس کوئی سورسز یا کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا ان لوگوں کے لئے ان کا کیا میسج ہے اسلام علیکم صاحب جناب کیا حاج آلے ٹھیک ہے ہمارے دوستوں کو اپنی ہیلپنگ ہینڈ کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں گے ہیلپنگ ہینڈ شجا پات جس طرح سے میرے بھائی حارس حیات حادی میرے بھائی ہیں انہوں نے ایک اپنی ارگنیجیشن شروع کی ہے کہ سب دوست مل کر سو رپے پر منت کوئی زیادہ رقم ہی ہے کترے کترے سے دریاء بنتے ہیں سو رپے پر منت کے حساب سے ہم لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو اس میں جیسے انہوں نے پہلے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ہیلپ کر رہے ہیں اس کا تو وہ ٹیٹیل وہ خود بتائے گی میں کیونکہ پہلے بھی دوست فانوڈیشن میری جو ہے اس میں میں شامل ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا اس میں میں سپورٹ کر رہا ہوں اور یہ جو ہیں میرے بھائی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں میرے اور دوست بھی کئی دوست شامل ہیں ان کے ساتھ اور گائے بگائے ہم ان کے ساتھ تاؤن کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور باقی میری باقی جو دیکھنے والے ہیں یہاں ویڈیو پہ جترے بھی دوست ان سب سے میرے یہ گزارش ہے کہ آپ ان کا نمبر سکرین پہ ہوگا ہارس بھائی کا تو آپ ان کے نمبر پہ سو روپے کا لوڈ اگر آپ بہتر سمجھ دیں تو وہ آپ جا ہے وہ ان کو سپورٹ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کا دل مطمئن ہے اگر نہیں ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے گے ان سے پوچھ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہے کسی قسم کی اس میں کوئی ہم کسی مطلب کے کسی سیاست دان یا کسی ویورو کریٹ کے پاس جا کے ہم مدد کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں ہم آپ سے اسی گزارش کر رہے ہیں کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ سپورٹ کریں جی بہتر شکریہ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے ساتھ فروغ شبیر صاحب سے بہت اچھا میسی دے رہے تھے بہت اچھی کوشش ہے ان کی کوشش ہے کہ وہ نوجوان ہم دوست سب مل کر ایک ایک روپیہ اگر ایک ایک پیسہ جمع کرائیں اور ہیلپنگ ہینڈ جو ان کی سوچ ہے ان لوگوں نے ایک سسٹم پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کروں تو ان کے ساتھ آپ رہیں ان کا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہماری چھپیر صاحب کی ٹیم ان کا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ویور ہیں میری سب کو ریکویسٹ ہے کہ ہم سب ان کی فونڈیشن یہ جو ہے بہت اچھی کوشش ہے یہ جو کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور لاس منٹ سے میسیج پوچھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جی آرس بھائی میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر تو دیکھو دنیا یوں ہی بدل جائے گی ہاتھ سے ہاتھ ملا کر تو دیکھو دنیا یوں ہی بدل جائے گی پھول کھلیں گے گالی گالی تتلی ننے پر پھیلائے گی صرف اتنی سی بات میں نے کہنی ہے کہ دیکھئے وقت تو گزری جاتا ہے اگر ہم لوگوں کو دلوں کے اندر جگہ بنائیں گے تو وہاں سے دعائیں ملیں گی جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے اور اگر آپ کس کا ساتھ دے گے تو جب تک وہ انسان زندہ رہے گا آپ کے لئے دعا کرتا رہے گا تو آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو دینے والا ہاتھ بنایا نہ کہ لینے والا اور وقت بدلنے کے اندر کوئی وقت نہیں لگتا کہ کبھی بھی اچھا وقت آسکتا ہے کبھی بھی برا وقت تو آج جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے وہ بعد میں آپ کے لئے آپ کا سرمایہ بنے گا اور با حیثیت مسلمان ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ جب آپ اللہ تعالی کی راہ میں ایک روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی اسے دس گناہ کر کے آپ کو لکھاتے ہیں اور میں بس اتنا کہوں گا کہ دوست آتے ہیں ہم ہزار روپے کا خرچہ کر دیتے ہیں اور اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم پر منت اگر ہم سو روپے اگر ہم جنیک کریں گے تو وہ کترے کرترے سے ایک ایسی اماؤنٹ بن جائے گی کہ جس سے ہم کسی بیوہ کا گھر یا کسی بے روزگار کو ہم روزگار کچھ بھی ہم فرام کر سکتے ہیں بقیہ یہ ہے کہ میرا نمبر آپ کو سکرین پر شو ہو جائے گا آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا کوئی مجھے پرسنلی ملنا چاہتے تو ہمیں شجاباد میں رہتا ہوں مل سکتا ہے بس میری یہی خواہش تھی اور بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی کس کو کس کا محتاج نہ کرے میں ان کی بات سے بلکل ایگری کروں گا اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی برا وقت آئے اللہ نہ کرے تو انہوں نے بہت اچھی بات کیے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکے دکھاوا نہ ہو کیونکہ اگر دکھاوا ہوگا تو پھر اس نیگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو صرف ای طرح کہوں گا میں تو ان کے ساتھ ہوں ہی میں اور دوستوں سے بھی میرا کنٹیکٹ ہے انشاءاللہ ہم سب دو سے ان کے ساتھ ہیں ہیلپنگ ہینڈ شجابات انشاءاللہ تعالی لوگوں کی مدد کرتا رہے گا جب تک زندگی ہے انشاءاللہ تعالی شکریہ تو جی دوستو آج ہمارے ساتھ مجیوز حارس اور ان کے بعد فرق شبیر مچھر صاحب ان سے گفتگی کی اور ان کے بعد دوستو میں آپ لوگوں کو ایک پرسنلی میسی دینا چاہوں گا کہ جتنا ہوس کے آپ سب ان کے ساتھ کوپریٹ کریں انشاءاللہ مل کے چلیں گے اور یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ کسی کی مدد کرنا ان جوانوں کی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں باقی گورنمنٹ کے حالات آپ سب دہتر جانتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے مل کے چلنا ہے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہے بس آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا انسان سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں تو دوستو ان کی آواز کو بلند کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنا ہے دوستوں تک پھیلانا ہے کیونکہ یہ میسیج صدقہ جاریہ سمجھ لیں آپ جب تک آپ یہ میسیج یہ آواز ایک ایک دوست کو نہیں بھیجیں گے ہو سکتا ہے وہ دوست کچھ کرنا چاہتا ہو اگر اس تک آواز نہیں پہنچے گی وہ کچھ نہیں کرے گا تو میری پرسنلی ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو سب سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان نوجوانوں کو ہماری اس سسٹم کا ہمارے اس یوت ونگ کا حصہ بنائیں اور انشاءاللہ ہم مل کے چلیں گے دوستو آج آپ کے ساتھ اریہ سنین حاضر تھے اور ان کے بعد ہم چھپیرسن ٹی وی چینل کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو آپ دوستوں تک پہنچائیں اس وقت اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے ہم وطنوں کا بھول سارا دے سارا خیار رکھے گا اللہ نکے بان